تو یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں مہیلہ آئیوک کی عدیقشہ نے ترنت اس معاملے میں سنگیان لیا ہے اور کرنال پہنچی ہے مہیلہ آئیوک کی عدیقشہ جو کرنال میں ایک دولن سے اور اس کے پریوار سے جو دہیج مانگنے کا معاملہ تھا اس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں حریانہ سرکار کی جو مہیلہ آئیوک کی عدیقشہ ہے وہ کرنال پہنچی ہے پولیس کے عدیقاریوں سے ملاقات کرے گی نشی طور پر معاملہ اپنے ہمیں بڑا گھنبیر ہے ہماری صرف آپ سب اس اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں دولا اور دولن دونوں پکشوں سے پریٹی بھاردواز دلال جو چیئر پرسن ہے حریانہ مہیلہ آئیوک کی وہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہے پڑکے پکش کی گلتی پروف ہو جاتی ہے جلدی تو کیا اس میں گلفتاری بھی جلد ہو سکتی ہے تو بلکل آپ دیکھ ستے ہیں اس ویڈیو کوئی مہیلہ آئیوک کی عدیقشہ پریٹی بھاردواز دلال جو خود یہاں پر پہنچی دونوں پکشوں سے انہوں نے بادشت کی لیکن اتنا جرور ہے ماملہ گھمبیر ہے سمیاب دیکھتے ہیں ڈی ایس پی کرنال بھی موقع پر پہنچ ہوئے ہیں ان سے بھی سنگ شپت میں ڈی ایس پی میمی ہے ڈی ایس پی سر ہے ابھی جو چی جو ماملے کی تفتیش کر رہے ہیں پر کیا کہنا چاہیں گے مہیل آیو کی ادھکشہ پہنچی ہے معاملہ گھمبیر جرور ہے حالانکہ کون کا سور بھارا ہے تو انویسٹیگیشن کا میٹر ہے لیکن کیا کچھ کاروئی آپ کی طرف سے کی گئی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں صبح ہمارے پاس پولیس میں ہمارے سیویل لائن تھانے میں ایک کمپلینٹ آتی ہے اس کمپلینٹ کے اندر یہ تھا کہ جو رات کو ایک جو شادی ہو رہی تھی سیکٹر بارہ میں اس شادی کو ٹوٹنا پایا گیا تو اس کمپلینٹ کے اندر یہ ہے لگائے گئے تھے کہ وہے لڑکے لڑکے کی پکش کی طرف سے کچھ ڈیمانڈ کری گئی دوری کی کہ فورچینر گاڑی کی اور بیس لاکھ کی جو کمپلینٹ میں وینشن ہے تو یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں مہیلہ آئو کی ادھکشہ نے ترنت اس معاملے میں سنگیان لیا ہے اور کرنال پہنچی ہے مہیلہ آئو کی ادھکشہ جو کرنال میں ایک دولن سے اور اس کے پریوار سے جو دہج مانگنے کا معاملہ تھا اس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ سرکار کی جو مہیلہ آئو کی ادھکشہ ہے وہ کرنال پہنچی ہے پولیس کے ادھکاریوں سے ملاقات کرے گی نشت طور پر معاملہ اپنے ہمیں بڑا گھمبیر ہے ہماری صرف آپ سب اسے پیل رہے گی کہ جو بھی لوگ مہیلہ آئو کی ادھکشہ پہنچی ہے دولن سے بھی بات چیت کرے گی پولیس کے ادھکاریوں سے بھی بات چیت کرے گی ماملہ اپنے آپ میں بہت ہی حیران کر دینے والا کیس طرح سے ڈوری مانگی جاتی ہے اور اس کو لے کر ہریانہ کی مہیلہ آئو کی ادھکشہ انہوں نے ایک کڑا سنگیان اس معاملے میں لیا ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال سے ہماری صرف آپ سب اسے پیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں مہیلہ آئو کی ادھکشہ ہیں اور دولا پکش کو بھی اس سمیں اندر بلایا گیا ہے جہاں پہلے دولن پکش کی سنوائی ہو رہی تھی اور اس سمیں مہیلہ آئو کی جو ادھکشہ ہیں پریتی بھاردواز دلال اب ان دورہ دولا پکش کے جو لوگ ہیں دولا ہیں ان کا پریوار ہے ان سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے اور دونوں پکشوں کی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد دونوں پکشوں کے بیان لینے کے بعد ہی مہیلہ آئو کی ادھکشہ سے ہم بات چیت کریں گے بی ایس پی اندر ابی لکش جو شی بھی موجود ہیں ہماری صرف آپ سب اسے پیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کل مہیلہ آئو کی ادھکشہ اس سمیں دونوں پریواروں سے بات کرتی ہوئی نجر آ رہی ہیں جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری صرف آپ سب اس اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں دولا اور دولن دونوں پکشوں سے پریتی بھاردواج دلال جو چیئر پرسن ہے ہریانہ مہیلہ آئو کی وہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں مہیلہ آئو کی جو ادھکش ہیں پریتی بھاردواج دلال وہ یہاں پر پہنچی ہیں اور سب سے حیرانی کی بات ہے کہ ایک بڑا معاملہ نکل کر سامنے آیا تھا بڑا معاملہ یہ تھا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں جو میں میں انہوں نے دونوں پکشوں سے بات چیت کی ہیں چاہے وہ دولن ہو دولا ہو یا ان کے پریوار کے لوگوں کیونکہ معاملہ کافی سرکیوں میں تھا دہیش کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اس طرح کا آروپ تھا فورچونر کی اور اسلا کی کیا کچھ سنگیان لیا ہے مہیلہ آئو کی طرف سے ہریانہ مہیلہ آئو کی ادھکس جو ہیں پریتی جی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ہم کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایک بڑا گمبیر معاملہ سامنے آیا ہریانہ کے کردار میں اس پر کیا نکلا معاملہ آپ لوگوں کی معاملہ سے ہی ہم لوگوں جو لائف سیسٹن جو چل رہے تھے باقی جو الیکٹرونک میڈیا میں آپ لوگوں کی جو اتنا گمبیر طریقے سے بہت ہی شرمناک حادثہ ہے آج کے سامنے میں شادی کا سیزن ہے آپ یہ سوچیں کہ جن لوگوں کی شادی ہو رہی ہے لڑکیوں کی ان کی فاملیز میں کتنی ایک جس کو کہتا ہے کہ ان سیکیورٹی کی بھاونہ آئی ہوئے ہوگی اس معاملے کو جان کے میں بہت دکھی ہوں بہت ہی درباگے پون یہ واقعہ جو بھی whatever very unfortunate I'm so sorry میری لڑکی سے بات ہوئی ہے بچی سے بات ہوئی ہے اس کے پچھو سنا ہے لڑکے سے بات ہوئی ہے لڑکی کی فادر سے بات ہوئی ہے ان کی پوری فاملی سے بات ہوئی ہے لڑکے کی پوری فاملی سے بات ہوئی ہے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ویڈیو ریکارڈنگ بھی سنائی ہیں why I just really failed to understand that FIR میں ایک سیکشن چار لگایا ہے جبکہ شادی کی ڈیمانڈ جو ہے ڈوری کی ڈیمانڈ وہ شادی سے پہلے ہوتی رہی ہے سو مجھے کی بات یا دربا کے پوری بات یہ ہے کہ both of them are working with the government one is employed with the central government other is employed with the state of Aryana now یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ Aryana میں ایک شبت دلوائی جاتی ہے کہ شادی سے پہلے جو بھی گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں وہ اپنے ان کو کوئی شادی میں کچھ بھی ملائی وہ نگدی ہے یا whatever is the thing جو بھی کچھ ملا ہے اس کے اوپر 2018 میں Aryana سرکار نے ایک نوٹیفیکشن نکالی تھی اور جس میں ایمپلوئیز کو اپنا یہ بیورہ دینا ہوتا ہے اور ایک شبت بھی دلائی جاتی ہے اس بارے میں but I just really fail to understand I'm like I'm short of words I just really do not know پچھلے دنوں ہی Aryana کا ایک اور معاملہ سامنے آیا تھا جس میں ایک سینا کے جوان تھے شاید اور ان کے پریوار کے لوگ تھے وہ بھی arrest ہوئے تھے کریٹا گاڑی مانگی گئی تھی ایک بڑا گمبیر معاملہ تھا اور اب دوبارہ سے ایک اور معاملہ سامنے آتا ہے فورچونر گاڑی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے بیس لاکر ہوتی حالانکہ معاملہ انویسٹیکیشن کا ہے لیکن چنتہ کا وشیہ ضرور ہے بلکل دیکھیں آپ I just don't know why people are so fascinated with the cars اپنے گاڑی مانگتے ہیں ہمیں ایک کہاوت کہتے ہیں کہ گھر کی گاڑی چلانا تو گاڑیوں میں گاڑی چلائیں گے یا گاڑی مانگ کر گاڑی چلائیں گے اس کا مطلب کتنی بھوک ہے ایک شادی میں ہی ان کو چاہیے they are all educated اتنے بڑے اچھے سائنٹسٹ ہیں گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں دوسری لڑکی ہے کتنی اچھی آج کل سائلریز ہیں اور اس میں کوئی بھی اگر کچھ چینجز آنے تھے یا پھر فیملی میں اگر کچھ منموٹاو بھی تھا تو I think اس وقت وہ دھور کیا جانا جروری تھا اور یہاں پر I think فیملیز کی بھی اپنی ایک ایگو کی بات ہوگی whatever has happened is highly unfortunate and really we have instructed یہاں پر میری گنگرام پونیا جیسے بھی بات ہوئی ہے اور اس معاملے کو میں نے بولا ہے کہ صبح سے انہوں نے FIA لکھوائی ہے ابھی تک بیان کسی کے نہیں ہوئے ہیں بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں تو اس معاملے کو expedite کر کے دونوں پارٹیز کے بیان لیے جائیں اور جو relevant sections نہیں لگے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں اس کو لگا کر اور پھر اس کی فہدر دونوں پاکس الگ الگ ریکورڈنگ سنا رہے ہیں جہاں دولن کے پاس اپنی الگ ریکورڈنگ سنا رہے ہیں کاری نہیں چاہیے آپ نے بھی سنا ہوگا ہے انہوں نے وہ ریکورڈنگ بتا کر کی انہوں نے منع کیا آئی تنگ وائرل ہوئی ہے تو آئی تنگ نویہ بھی جگ جاہر ہے ونیو لک ہے دونوں کے فہدر گر بات کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاپا نے ایسا بولا تھا آپ کا کیا ہے نہیں مجھے تو نہیں چاہیے آپ کا کیا ہے نہیں میں کو تو آتی بھی نہیں چلانی اچھا تو میں یہ کہا مطلب کی like the father has been نحاس تو وہ ایک تو لینے کی کوشش کر دیں کہ ہاں لڑکے کے من میں کیا ہے اب یہ چھوٹا سا in the sense family میں تو چھوٹا ہی ہے بچہ جو اپنے پیرنس کی بات کو اب کس طریقے سے ہے اب کس طریقے سے بولے گا ہاں نہیں مجھے تو چاہیے تو وہ بھی ایک ہے سبیتا کی بات ہے وہ منا کر رہا ہے that practically means یہاں پر دروب ہوتا ہے کہ وہ نہیں مانگ رہا تو اس کے پیشلی فیملی کی ماملے تو مانگ رہا ہے تب ہی تو وہ فون کر رہا ہے and that actually goes against him یا پھر اس کے پیرنس کی کہ جو اس کو بول رہے ہیں کہ آپ ڈاوری مانگیے یا پھر جو بھی کچھ دیجئے تو سوری پلیز stop this recording and stop making full of people تو کیا آپ میسے دینا چاہیں گے اس بارے میں سماج دیں I am very sorry مجھے بہت بہت ہی شرمنا گھٹنا ہے and I am very extremely extremely sad about this fact کہ یہاں پر ہم بھی شادی میں بھی جا رہے ہیں اپنے گھروں میں ہیں same گاؤں سے میں ماں کی بہوں ہوں جیند کی اور مجھے تو like I'm just from this kanal breaking news سے پول رہے ہیں whatever whoever are our media friends میری شادی ہوئی ہے and it's been it's been such a fruitful such a happy journey all through I just really want اشوہ سے یہی پراتنا رہے گی جن کی بھی شادی ہو رہی ہے سب کی سفل ہو اور اس آپ لوگوں کے مادیم سے یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ جن بھی جوڑوں کی شادی ہو رہی ہے bride اور groom آپ یہ دیکھئے کہ ایک بچی کو پیدا کر کے بڑا کر کے پڑھا کے لکھا کے سکشم بنا کے ایک اچھا ور ڈھونڈ کے یدی ایک شادی کرنے کی کوشش پورا اپنی جیون بھر کی پونجی جمع کر کے اور جب ایک وقتی شادی کرنے کے لیے اپنے دو تس مطر رشتے دوروں کو بلاتے ہیں اپنے جو خود اپنے گھن میں کھشڑی کھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو مطر پنیر کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی ہم دس کمیاں نکالتے ہیں کہ مجھے یہ مالہ نہیں دی مجھے یہ سکہ نہیں ملا اس نے مجھے پوچھا نہیں اس نے مجھے ہکہ نہیں پوچھا اس نے مجھے یہ نہیں پوچھا یا کڑ کس چیچ گیا اور کیوں ہوں ہمارے اندر آپ اپنے دیکھئے نا کہ ہمارے گھر میں بھی تو کتنی بہن بیٹیاں ہیں لڑکیاں ہیں آگے بھی ہوں گی تو تھوڑی سی مانسکتہ میں بدلاو لائیے بہت بہت جارہا جروری ہے اور اس واقعے سے ہمیں سبق لینا ہے کہ بھگوان کبھی بھی کسی عشور سے یہی پراتنہ میں ہاتھ جوڑ کے کرنا چاہوں گی اس مند سے یہاں سے آپ لوگ کے مادہم سے کبھی یہ اتنی دربھاگی پون گھٹنا جو گھٹی ہے کبھی کہیں نہ گھٹے یہاں سے آپ سبق لے اور دہیج یہ کتنا ماں ابھی شاپ ہے آپ یہ سمجھئے صرف ایک سیکشن سیکشن سوری سیکشن فور ڈاوری پروہبیشن ایک جس تاٹ اور بہت ساری ہیں جو کی لگنی چاہیے تھی وہ نہیں لگی ہیں which I have instructed the DSP and I have a word with گھنگان پونیا جی سے میری بات ہوئی ہے کہ expedite کر اس matter کو and please آپ لوگوں سے بھی انورود ہے کہ let the matter be resolved properly and let it be investigated and بچی کی میں I would also because یہ بھی ہماری ہریانہ میں پلی بڑی ہریانہ کی بچی ہے اس کے تاو جی یہاں پر رہتے ہیں یہاں پر ہریانہ سرکار میں اتنی جہادہ like she was feeling so conscious she was crying unconsolably یہ کسی بھی بچی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے so آپ بچی کے ساتھ even میں تو یہ کہوں گی کہ یہ لڑکے کے ساتھ بھی because یہاں پر لڑکے لڑکے کی بات نہیں ہے یہاں پر ہی ایک بات ہے کہ دو پریواروں کو بسنا تھا اور وہ نہیں بس پائے that is the thing ایک انتیو سوال پوچھنا چاہیں گے اگر لڑکے پکش کی گلتی پروف ہو جاتی ہے جلدی تو کیا اس میں گلفتاری بھی جلد ہو سکتی ہے of course that aspect of the law whatever is there it will happen وہ تو ہوگا ہوگا جو بھی کچھ ہے that is تو بالکل آپ دیکھتے ہیں اس میں ہریانہ مہیلہ آیوک کی ادکشہ پریتی بھاردواز دلال جو خود یہاں پر پہنچی دونوں پکشوں سے انہوں نے بات چیت کے لیکن اتنا جرور ہے معاملہ گمبیر ہے سمیاب دیکھتے تھے ہیں ڈی ایس پی کرنال بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی سنگشپت میں ڈی ایس پی میمی ہے ڈی ایس پی سر ہے ابھی لیکس جوشی جو معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے مہیلہ آیوک کی ادکشہ پہنچی ہے معاملہ گمبیر جرور ہے حالانکہ کون کا سوروارہ ہے تو انویسٹیگیشن کا میٹر ہے لیکن کیا کچھ کاروائی آپ کی طرح سے کی گئی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں صبح ہمارے پاس پولیس میں ہمارے سیویل لائن تھانے میں ایک کمپلینٹ آتی ہے اس کمپلینٹ کے اندر یہ تھا کہ جو رات کو شادی ہو رہی تھی سیکٹر بارہ میں اس شادی کو ٹوٹنا پایا گیا تو اس کمپلینٹ کے اندر یہ ایلیگیشنز لگائے گئے تھے کہ وہے لڑکے کی پکش کی طرف سے کچھ ڈیمانڈ کری گئی دوری کی کہ فورچونر گاڑی کی اور بیس لاکھ کی جو کمپلینٹ میں انشن ہے کہ یہ ڈیمانڈ کری اس کاران سے رشتہ توڑ دیا گیا اس اندر میں ہمیں جیسی ہمارے پاس کمپلینٹ ملی ہم نے لڑکے کے خلاف لڑکے کے فادر کے خلاف اور لڑکے کے بھائی کے خلاف ان تینوں کے خلاف سیکشن فور ڈوری پروہیبیش نیکٹ کے خلاف اندر پرچہ درج کر دیا اس کے بعد ابھی اس کے بعد آگامی ان کو سٹیٹمنٹس لی گئی آگامی جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی جو بھی سیکشن جس میں ایڈ ہوں گے اس کے بعد جو بھی کانونی کاروائی وہی عمل میں لائی جائے میم کہہ رہے کچھ دھارائیں نہیں لگائی ہیں تو اس کو بھی آپ عمل میں لائیں گے بلکل دیکھیں ابھی جو کمپلینٹ دی تھی پراما فیسی اس پہ جو بھی دھارائیں بنتی تھی وہی عمل میں لائی گئی ہیں اس کے بعد جو بھی اپنی سپلیمنٹی سٹیٹمنٹس دیں گے اس کے اندر جو بھی دھارائیں ہوں گی وہ بھی ہم ایڈ کریں گے تو بلکل آپ دیکھتے ہیں ڈی ایس پی کرنال نے بھی ساف کر دیا ہے کہ جو بھی معاملے میں کسور وار پائے جائے گا اس کے خلاف نشطی طور پر کاروائی ہوگی اور جلد سے جلد گرفتاری بھی ہوگی حالانکہ معاملہ دولا پکش کے خلاف پہلے ہی درچ کر لیا گیا ہے لیکن اتنا ضرور کلیر ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈوری کی ڈیمانڈ کی ضرور گئی ہے چاہے وہ پیسے کی تھی چاہے فورچونر گاڑی تھی یا کیا تھی یہ تو ابھی انویسٹیکیشن کا میٹر ہے ماری شرف آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں کمل میڈا کرنال ویکنگ نے اس کرنال تو بہتی ایک شرمناک یہ گھٹنا ہے بتاتے ہوئے بھی مجھے بہت بورا لگ رہا ہے کہ کس طرح سے شادی سے پہلے دہیج مانگا جاتا ہے فورچونر گاڑی مانگی جاتی ہے تقریباً 20 لاکھ روپے مانگے جاتے ہیں صوبہ سے اس طرح سے باتیں چل رہی ہیں جو لڑکی پکش ہے ان کی طرف سے بھی یہاں پر پولیس ٹیشن آیا گیا فائر درج کروائے گئی لڑکے والے لڑکی والے دونوں یہاں پر پہنچے اور فلحال ابھی یہاں پر پہنچی تھی ہریانہ مہیلا آیوک کی ادھیاکش پریتی بھاردواز جی انہوں نے دونوں کی باتیں سنی مہیلا لڑکی پکش کے بھی لڑکے پکش کے بھی اور ان کی طرف سے پورا وشواس دلایا جا رہا ہے کہ پوری اچھے سے کاروائی ہوگی اور حالانکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو دھارا لگی ہے وہ صرف دہیج کی ایک لگی اور انہوں نے کہا کچھ اور بھی دھارائیں لگنی چاہیے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بات بھی کیا اس پی گنگا رامپونیا جی سے بھی بات چیت ہوئے تو آگے بھی دھارائیں ہیں وہ بہت اچھے سے کی جائیں گی تو مجھے بولتے ہوئے بھی بہت شرمارے وہیں میں نے خود آپ لوگوں کو دو خبرے دکھائی تھی دہیج کی دو دو پریوار دکھائے تھے انہوں نے خود دہیج لینے سے منہ کیا تھا تقریباً لاکھوں روپے انہوں نے دہیج لینے سے منہ کر دیا تھا اور آج اس طرح سے یہ گھٹنا آنا صبح سے ہی اس طرح سے گھٹنا آنا کہ جو لڑکی تھی شادی ہونے والی تھی اور اس گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی کے پیچھے شادی نہیں ہوتی ہے اور اگر میں بتاؤں گولڈن مومنٹس میں شادی ہونے والی تھی لڑکی جوڑے میں تیار تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چاندی کے سکھے دیئے گئے اور کچھ ریکورڈنگز بھی سامنے آ رہے ہیں لڑکی اور لڑکے والے پکش کی طرف سے حالانکہ اب انویسٹیگیشن کا یہ ماملہ ہے ہم نے آپ لوگوں کو دونوں پکش دکھائے لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی اور مہیلا آیوگ کی ادھیاکش یہاں پر پہنچی ان سے بھی باتچیت کروائی حالانکہ اب انویسٹیگیشن کا یہ میٹر ہے آگے کیا کچھ اس میں رہے گا تو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیرتی کاثوریا کرنال بریکنگ نیوز کرنال